بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان صاحب اور اس کے اتحادی ان کے لائک وینڈڈ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں شفاف الیکشن ہوں اور اس کے نتیجے میں جو بھی پاور میں آئے وہ پاکستان کو سنبھالے جبکہ دیگر حکومتی اتحاد وہ جماعتیں وہ الیکشن سے باغ رہی ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی وہ توڑنا چاہتے ہیں جبکہ حکومتی اتحاد وہ چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے وہ ان چیزوں کو کانٹینیو کریں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات تو ہوتا ہے پاکستانیوں کہ پاکستانی عوام کو پاکستانی حکومتیں پاکستانی ادارے یہ صرف امداد لینے کے لیے ہی ظاہر کرتے ہیں یعنی بائیس کروڑ عوام کا استعمال کرتے ہیں امداد لینے کے لیے کہیں کوئی سلاب آ گیا کہیں خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا تو بین الاقوامی اداروں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے ہماری یہ مسائل ہیں اب ہمیں ہیلپ کریں لیکن پاکستانی عوام کو یہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے اور شفاف ووٹنگ کے لیے استعمال نہیں کرتے اپنے مقاصد کے لیے جس طرح کا سسٹم پاکستان میں بن چکا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنے بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں کر سکتا جبکہ اشرافیہ دیکھیں کہ ملکی وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے دن بدن ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اپنا سٹیٹس اپنی پاور انجوائے کرتے ہیں جبکہ عام آدمی جو ہے وہ بچارہ ظلم کی چکی میں پس رائے ہیں ہماری اشرافیہ دیکھیں دیکھیں سسٹم کیسا ہے ملک کا کہ جی فلان کو پلات الارٹ ہو گیا فلان کو اتنی زمین الارٹ کر دی گئی فلان آدمی جو ہے اس کو اتنی پینشن لگا دی گئی لیکن ایک عام آدمی جو ہے اس کو نہ بجلی مجسر نہ پانی نہ بنیادی حقوق تھانے کے چائری میں چلا جائے کوئی رسپیکٹ نہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امران خان صاحب جو الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا الیکشن ہو بھی جاتا ہے اس کی کیا گرانٹی ہے کہ وہ شفاف الیکشن ہوگا پاکستان میں ہمارے اداروں نے اور حکومت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی امران خان صاحب چاہتے تھے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین آئے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے تاکہ الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوں آپ مجھے بتائیں کوئی ایک الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں آپ مجھے بتا دیں کہ جس کے بعد پاکستانی عوام نے یہ کہا ہو کہ یہ الیکشن ہنڈر پرسنٹ شفاف الیکشن ہوا ہے ہر الیکشن ہونے کے بعد جو پارٹی بھی ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھیں جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن ہروا دیا داندلی ہو گئی لیکن اس میں جو ریفارمز ہیں وہ نہیں پولٹیکل پارٹیز کرنا چاہتی کہ پوری دنیا جو ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے الیکشن اپنے الیکشن کے پروسیجر کو کتنا شفاف بنا لیا ہے لیکن ہمارا الیکشن کمیشن یہ پولٹیکل پارٹیز ہمارے ادارے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس میں شفافیت آئے شفافیت باتوں سے تو نہیں آئے گی اس کے لیے آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال کریں تاکہ داندلی کے امکان ختم ہو جائیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو بھی پارٹی پاور میں آئے وہ پاکستان کو سنبھالیں لیکن پاکستانی عوام کا استعمال کیا جاتا ہے بیرونی اداروں سے امداد آصل کرنے کے لیے کہ جی ہمارا بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے جب ان کا رائے کا ظہار کرنے کا وقت آتا ہے شفاف ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو پھر پاکستانی عوام کا استعمال نہیں کیا جاتا آخر میں میں پاکستانیوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں غریب آدمی جو ہے نا وہ کسی بھی علاقے سے ہے یا اس کا سیاسی نکتہ نظر کچھ بھی ہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے مسلم لیگ کاف کا مسلم لیگ نون کا جماعت اسلامی کا پاکستان پیپلز پارٹی کا یا دیگر جتنی بھی پاکستان میں سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں غریب آدمی کسی بھی جماعت کا ورکر ہے نا وہ پسرہ ہے اس کے مسائل ہیں اس کو سوچنا چاہیے اور اگر ہم اسلام کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کردار دیکھیں میں نے اسلامی خیسٹی میں پڑھا ہے کہ جب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اپنی ویجز جو ہے وہ ایک عام مزدور کی ویجز کے برابر مقرر کی یہ ہے اسلام کی تعلیم اسلام میں یہ کہاں لکھا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ سارے وسائل پر قبضہ کر لیں حکمران جو ہیں وہ اپنی مال و دولت میں اضافہ کرتے رہیں پلاٹ بھی ان کو الاتھوں زمینے بھی ان کو الاتھوں اور غریب عوام جو ہے وہ بکی مرتی رہے یہ کہاں لکھا ہے اسلام میں ہمارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نمونے کے طور پر ہے اور پھر ان کے بعد خلقہ راشدین کا طریقہ کار دیکھ لیں لیکن ہمارے ہاں تو آج کال شرافیہ دیکھیں کہ انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کی ہوئی ہے ہر چیز کی اور غریب کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا اور الیکشن ہے اب آٹھ ماہ سے عمران خان یہ شور مچا رہا ہے کہ الیکشن دے دیں وہ بھی پتہ نہیں داندری زدہ ہوں گے یا شفاف ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بعد پھر یہی دنگا مشتی چلتی رہے گی تو پاکستانی عوام کے حقوق کا کون تحفظ کرے گا یہ پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے اور اس کے لئے پاکستانیوں دیکھئے آپ کو جد و جد کانی پڑے گی عوام کو لیڈر جو ہے وہ صرف آپ کو ایک ویجن دیتا ہے ایک راستہ دکھا دیتا ہے آپ کو پوائنٹ اٹ کر دیتا ہے آپ کی جو خرابیاں ہیں وہ معاشرے کی وہ سامنے رکھ دیتا ہے لیکن لیڈر جو ہے وہ جا کر خود اس نے چینج نہیں کرنا جیس طرح امران خان کہتا ہے کہ یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے اسے پہلے علامہ تحر القادری صاحب وہ بھی کہتے تھے کہ یہ سسٹم سارا چینج کرنے کی ضرورت ہے جماعت اسلامی کا بھی یہی نعرہ رہا ہے کہ چہرے نہیں نظام بدلو تو یہ سسٹم کسی ایک لیڈر کے باس کی بات نہیں ہے جمہوری سسٹم میں عوام اپنے حقوق کا تفض کرتی ہے پاکستان کے اصل وارث جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے بعد پاکستان کی عوام ہے اگر عوام میں یہ شعور آ جائے کہ ہم نے یہ کریپشن یہ بات دیانتی ختم کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ سیاسدان ہمیں صرف برونی امداد اصل کرنے کے لیے ہمارا استعمال کریں یا جب الیکشنز کا ٹائم آئے تو سیاسدان آ کر ہمیں ادھر ادھر کی باتیں سنا کر ووٹ لے لیں اور بعد میں پھر اپنی مرضی کریں اور اپنی جائداتیں اپنے احساسیں بناتے جائیں پاکستان میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے جو حکومتی طبقہ ہے جو حکمران بنتے ہیں وہ تو انچوائے کرتے ہیں یہ سسٹم ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کوئی قیدہ نہیں ہے وہ جو مرضی کرتے پھریں لیکن غریب آدمی جو ہے وہ دن بدن غریب ہو رہا ہے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اس کا کوئی سننے والا نہیں تو آپ پاکستانی عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے اپنے حقوق کا تفض کرنا ہے ایک لیڈر آپ کو اگر معاشرے کی خرابیاں بتا دیتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری خرابیاں اسے لیڈر نے ٹھیک کرنی ہے یہ عوام کو کھڑے ہونا پڑے گا عوام کو بولنا پڑے گا اور اپنے حقوق کا تفض کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ بد انوانیاں ہو رہی ہیں کرپشن ہو رہی ہے لوٹ مار سیاستدانوں کا رویہ یہ عوام چینج کر سکتی ہے اب پاکستان میں دیکھیں کہ اس طرح کس طرح کس طریقے سے حکومتیں بنا دی جاتی ہیں گرا دی جاتی ہیں اس کو لے آو اس کو نکال دو اس کو حکومت دے دو اس کی حکومت گرا دو یہ ساری چیزیں اب آیا ہو چکی ہیں سارا سسٹم ننگا ہو چکا ہے ایک لیڈر نے آپ کے سامنے ننگا کر دیا ہے تو پھر اس لیڈر نے تو نہیں ٹھیک کرنا یا اس لیڈر نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ ہی سسٹم چینج کرے گا یہ پاکستانی عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے حقوق کے تفض کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ اس سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کریں پھر یہ سسٹم بدلے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ